اس عورت کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس جب اس کا بیک کھولتی ہے تو اندر انسانی جسم کٹاوا پڑا ہوتا ہے اور یہ بچے کا جسم ہوتا ہے پولیس کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے وہ جب سوال کرتے ہیں اس ماہ سے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے اور اس کو میں نے ہوتل کے اندر ابھی تھوڑی در پہلے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کی لاش کو میں ٹھکانے لگانے کے لیے لے جا رہی تھی اب یہ معاملہ یہ جو عورت ہے نا یہ کوئی انپڑ اور جاہل عورت نہیں ہے یہ ایک مشہور کمپنی کی سی ای او ہے امیر کبیر خاتون ہے پڑی لکھی خاتون ہے ان تالیس سالہ یہ خاتون ہے لیکن اس نے اپنے بچے کو بے دردی کے ساتھ فائیو سٹار ہوتل میں قتل کیا یہ اپنے بچے کے ساتھ فائیو سٹار ہوتل میں چیک ان کرتی ہے تو وہاں پر دیتے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اس سائرز ہی بات ہے پہچان جاتے ہیں کہ جناب یہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہے چار سال کا بیٹا اور یہ عورت اور دو دن تک یہ وہاں رہتی ہے جب وہ چیک آؤٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے گاڑی مانگوایا ہے کیونکہ مجھے اس شہر سے دوسرے شہر جانا ہے جب ہوتل انتظامی کہتی ہے کہ آپ بائی روڈ نہ جائیں آپ بائی پلین چلے جائیں تو انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں بائی روڈ جانا ہے جب ہی واپس اتر کر آ رہی ہوتی ہے اور چیک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے تو لوگ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بچہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سب ہی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب دنیا میں کوئی بھی میاں بیوی ایسے نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جناب ہمارے درمیان تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی کوئی بھی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کبھی لڑائی نہیں ہوئی کبھی جھگڑا نہیں ہوا دنیا میں ہر قوم کے اندر ہر مذہب کو ماننے والے میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں اور آج کل تو طلاق بڑی قومن ہو چکی ہے میں طلاق کو پروموٹ نہیں کرتا سپورٹ نہیں کرتا لیکن اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی نہیں بن پا رہی ہے اپنے بندے سے یا بندے کی بندی سے نہیں بن پا رہی ہے تو ساری زندگی ذہنی قسم کے ایک دباؤ اور پریشانی اور ٹورچر میں گزارنے سے اچھا ہے کہ آپ اس سے عزتانانہ طریقے سے الگ ہو جائیں ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے عورت کو بھی دیتا ہے اور مرد کو بھی دیتا ہے کہ آپ نہیں نپا رہی ہے آپ حد درجہ کوشش کریں نہیں ہو پاتا علیدگی اختیار کر لیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کبھی آپ کے وہم و گمان میں آیا کہ ایک ماں جو علیدگی کے لیے کوٹ میں گئی ہے اپنے شوہر سے علیدگی کے لیے وہ اسی کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنے چار سال کے بچے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گی یہ حقیقت میں واقعہ ہوا ہے اور اس واقعہ نے یقین جانیے سوشل میڈیا پر ایک حیرت کا محول پیدا کر دیا کہ یار ایک ماں اپنے بچے کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے اسی ماں نے اپنے چار سال کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیا پولس کو ایک عورت ملی اور اس کی مقبری کی گئی تھی مطلب میں آپ کو پورا کیس سناوں گا کہ یہ ہوا کیا تھا بڑی دلچسکانی ہے اس کے بیگ کو کھولا گیا تو پتا چلا کہ بھائی اس کے بیگ میں اسی کے چار سال کے بچے کی لاش ہے اب یہ واقعہ ہے کیا اس پر آج بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور تپائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مستر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب یہ میہ بیوی سال دوہزار دس کے اندر شادی کرتے ہیں سال دوہزار بیس میں یہ دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں سپریشن کو کیس کو لے کے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس لیہا میں طلاق گرانڈ کر دی جائے علیدگی گرانڈ کر دی جائے عدالت کے اندر چلے آتے ہیں ان کا چار سال کا ایک بچہ ہوتا ہے پولس ایک عورت کو گرفتار کرتی ہے اور اس عورت کے بیگ میں سے ایک بچے کی لاش ملتی ہے جس کو بے دردی کے ساتھ کٹا گئی یہ ہینڈ بیک کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو اندازہ لگائیے ایک ماں نے اپنی بچے کو قتل کر دی ہے یہ واقعہ ہے بھارت کا اور اس میں جو عورت کا نام ہے نا یہ انتالیس سالہ تھرٹی نائن ایڈز انہیں بول لیں اور سچانہ سیٹ ان کا نام ہے اور یہ کوئی آپ یہ سوچئے یہ کوئی غریب خاتون نہیں ہے یہ انپڑ جاہل خاتون نہیں ہے یہ پڑی لکھی خاتون ہے یہ کمپنی کی سی ای او ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک کمپنی چلا رہی ہے اور اس کی یہ سی ای او ہے امیر کبیر خاتون ہے یار انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ شروع کیا اور وجہ کیا کیونکہ عدالت نے یہ پرمیشن دے دی تھی کہ باپ اپنے بیٹے سے مل سکتا ہے اور اس عورت نے اپنے ہی شوہر کو ایکس شوہر کہہ لیں ماضی کا شوہر کہہ لیں اس کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہوا یہ جناب کہ یہ اپنے بیٹے کو لے کے جو ابھی سنڈے گزرا ہے اس سنڈے کو عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے بھارت کے اندر کے بھائی باپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت ہے یہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ جناب اس کا جو بیٹا ہے اپنے باپ سے ملاقات کرے یہ بینگلورو سے نکلتی ہے اور گوہ چلی جاتی ہے بھارت کا بڑا مشہور شہر ہے گوہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں بیچز بڑی اچھی ہوتی ہیں وہاں پر ہوتلز بڑے اچھ ہیں وہاں پر جاتی ہے اور ایک فائیو سٹار ہوتل میں کمرہ لیتی ہے اور وہاں پر جا کے یہ دو دن گزار رہی تھی اچھا جب یہ چیک ان کرتی ہے تو یہ بھی ہوتی ہے اور اس کا میٹا بھی ہوتا سٹاف دیکھتا ہے ریسیپشنس دیکھتا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ بھائی ایک ماں ہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اچھا اس کے بعد جب یہ چیک آؤونٹ کر رہی ہوتی ہے تب یہ ہوتل کی انتظامی کو کہتی ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے جو مجھے بینگلور تک لے کے جائے ٹھیک ہے وہ گاڑی آپ مجھے ارنج کر کے دیں میں آپ کو پیمنٹ ایڈوانس میں کرتا ہوں اچھا ان کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کیجئے آپ بائی فلائٹ چلی جائیں بائی پلین چلی جائیں آپ اتنا لمبا تفاق کیا سستائی کریں گے انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں گاڑی میں ہی جانا ہے مینوائل جب وہ چیک آؤونٹ کرنے کے لیے آتی ہیں تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آئے تو اپنی بیٹے کے ساتھ تھی لیکن اس کا بیٹا غائب ہے چار سال کا اس کا بیٹا تھا اب جب ریسیپشنس پوچھتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہا ہے تو انہوں نے کہا جناب وہ تو رات میں چلا گیا تھا اپنے رشتہ داروں میں اور اس کو جانا نہیں ہے اس لیے میں اکیلے جانا چاہتی وہ اپنا بیگ ویگ لیتی ہے گاڑی میں بیٹھتی ہے اور گاڑی میں نہیں دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جب بھی چیک آؤٹ کرتے ہیں نا ہوتل سے تو ہوتل کے جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے کلیرنس سٹاف ہوتا ہے وہ آکے ہوتل کمرے کی سفائی فائی کرتا ہے جب بھی کمرے کے اندر آتے ہیں نا تو ان کو خون کے دھبوں کے نشانات ملتے ہیں کمرے کے اندر ان کے ذہن میں نہ کچھ نہ کچھ چلنا شروع جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے یہ فوری پولس کو اطلاع کرتے ہیں پولس آتی ہے پولس اس عورت سے رابطہ کرتی ہے اور اس سے ڈائرک ڈی سوال کرتی ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا کہاں ہے انہوں نے کہا جناب میرا بیٹا تو اپنے رشتہ داروں کیا چلا گیا اس کا ایڈرس مانگتی ہے پولس تو یہ ایک فرضی سے ایڈرس ان کو پکڑا دیتی ہے پولس وہاں سے تحقیقات کرتی ہے تو وہ ایڈرس آئیڈ سے باتے جالی نکلتا ہے پولس دوبارہ سے ڈرائیور کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی جہاں بھی ہونا گاڑی قریبی پولس اسٹیشن پہ لے جاؤ پولس اسٹیشن پہ جا کے گاڑی رکتی ہے پولس اس بیک کی تلاشی لیتی ہے جب تلاشی لیتی ہے تو اندر سے چار سال کے اسی کے بچے کی بے دردی سے قتل ہوئی لاش پر آمد ہوتی ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بیٹے کو کیوں بے دردی سے مار دیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کرے عدالت نے دو دوز پہلے یہ فیصلہ دیا کہ میرا بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کر سکتا ہے اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کرے اس لئے میں نے جڑ سے اکھار دیا نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانس ہو رہی والا حساب کتاب کی اور یہ پڑی لکھی خاتون ہے یہ ایک کمپنی کی سی ای او ہے یہ غریب نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا آپ کو دماغ بہت ہی کہتا ہے نا تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے اس لئے میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں غریبی اور امیری کا تعلق نہیں ہوتا ہے بات یہ کہ آپ کو تعلیم نہ شعور دیتی ہے اس نے یہ کیا اب اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد پھر اب اس کو منتقل کر دیا گیا ہے پولس کے حوالے کر دیا گیا اور اب اس سے تحقیقات ہوگی تفتیش ہوں اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ شکریہ شکریہ